اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چندھے مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک کی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئی ناظرین پہلی بڑی افسوس ناک خبر مہاراشتہ سے آ رہی ہے جہاں بی جے پی نے مہاراشتہ میں راج سبا کے تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے ان تینوں میں سابق سی ایم اشوک چوہان جو کانگریس سے ابھی بی جے پی کی گود میں آ کر بیٹھے ہیں ایسے ہی میدھا گٹ کل اور ڈکٹر اجید شامل ہے ان تین میں ان میں سب سے چوکا دینے والا نام ڈکٹر اجید کا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو انیس سو بیاننو میں بابری مسجد کے انہدام کے وقت کار سیوک تھا شامل تھا اور بابری مسجد کے گمبک پر چل کر اس نے فوٹو کھچوایا تھا ایسے شخص کو جس کا فوٹو بھی وائرل ہوا تھا ایسے شخص کو بی جے پی نے راج سبا کا امیدوار دے کر ایک طرف تو ہندت و اٹولے کو خوش کیا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے جذبات سے کھلنے کی کوشش کی ہے اور ہندت و اٹولے کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو جو بھی بابری مسجد میں شامل تھے یا جو جو بھی مسلمانوں کو تقلیف دینے میں ان کے جذبات سے کھلوار کرنے میں شامل ہے ہم ان کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم ہندت و اٹولے کے جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں یہ ہے بی جے پی کا ہندت و اٹولے کہ بابری مسجد کے گمبک پر چل کر تصویر کھچوانے والے کو راج سبا کا امیدوار بنایا گیا ہے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ گیان واپی مسجد معاملے میں سماد سنوائی پوری ہو گئی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے علابہ دہائی کوٹ نے وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد معاملے میں کاشی وشونات مندر ٹرسٹ کو پوجا کی اجازت دینے کی زلہ جج کے فیصلے کے جواز کو چیلنگ کرنے والی اپیلوں پر سماد کرتے ہوئے آج سنوائی پوری کرنے کے بعد فیصلہ کوٹ نے محفوظ کر لیا جسٹس روہیت اگلوال مسجد کمیٹی کی طرف سے داخل زلہ جج کے دو فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماد کر رہے تھے مسجد فرق کے سینئر وکیل ایس ایف اے نقوی نے اپنی بحث میں دلیل دی کہ پوجا کے حق کے مطالبے کے ساتھ داخل سبل مقدمے میں جواز تیہ کیے بغیر عبوری فیصلے سے فائنل ریلیف دینا قانونی عمل کی خلاف ورزی ہے تیہ خانے میں پوجا کی اجازت دے کر در حقیقت سبل سوٹ قبول کر لیا گیا ہے ساتھی زلہ جج نے خود ہی دو ایک دوسرے سے متاسادم آرڈر پاس کی ہے یہ بھی کہا گیا کہ کوڈ آف سبل پروسیجر کے سیکشن وان فیپٹی ٹو کی خصوصی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عدالت اصل حکم کے نویت میں تبدیلی کا حکم نہیں دے سکتی اصل فیصلے میں صرف ایک مطالبہ قبول کیا گیا ہے تو خیر گیان واپیوں حضرت معاملے میں جتنی باتیں تھی سنوائی مکمل ہو گئی سماعت پوری ہو گئی ہے اب کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جلد ہی فیصلہ سامنے آئے گا ناظرین آج بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج سنیبت کسان مورچہ نے گرامین ہندوستان بند کا اعلان کر دیا ہے شمبل بورڈر پر جھڑپیں جاری ہے تین دنوں سے کسان ڈٹے ہو رہے ہیں پنجاب میں کئی گھنٹے ریل کو روک دیا گیا ہے کسان تحریک کے درمیان بھارتی کسان یونین نے مزدور یونین کے ساتھ مل کر سولہ فروری کو یعنی آج بھارت بند کا اعلان کیا ہے بھارتی کسان مورچے کے بند بھارتی کسان یونین فریق کی بھی امایت حاصل ہے بھارتی کسان یونین سنیوکت کسان مورچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے مرکزی حکومت کی طرف سے کسان آندولن کے وقت کیے گئے وادو کو پورا نہیں کرنے پر یہ بند بلایا گیا ہے کیونکہ موڈی اور بی جے پی نے کسانوں کو بڑا دھوکہ دیا ہے سنیوکت کسان مورچے نے یکسا فکر والی سبھی کسان تنظیموں سے متحد ہونی اور مرکزی ٹریڈ یونین کی طرف سے بلائے گئے سولہ فروری کو بھارت بند میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے ناظرین بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ الیکٹرول بانڈ اسکیم کو منسوخ کر دیا گیا ختم کر دیا گیا جس سے بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی آئینی بینچ کا یہ بڑا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے مرکزی حکومت یعنی بی جے پی سمیت دیگر سیاسی پارٹیوں کو بھی دھچکا لگا ہے لوگ سبھا الیکشن سے پہلے ایس بی آئی کو الیکشن کمیشن کے سامنے اسکیم کے تحت چندہ دینے والوں کے ناموں کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے الیکٹرال بانڈ اسکیم کو فوری طور پر منسوخ کر دیا ہے یہ فیصلہ مرکزی حکومت سمیت بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک دھچکا ایک جھٹکا مانا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پانچ ججوں کی آئینی بینچ نے متفقہ طور پر سنایا ہے تاہم ایک جج کی رائے مختلف تھی انتخابی بانڈ اسکیم کے معاملے پر فیصلہ اپنے فیصلے کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا چندرچول نے کہا کہ ہم متفقہ طور پر اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ میرے فیصلے کو آئینی بینچ کے تمام ججوں کی حمایت حاصل ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا ہے اس سے بیجی پی کوئی ایک بڑا جھٹکا لگا ہے بڑی خبر آ رہی ہے کہ فلسطینی دھڑوں نے فلسطین کے جتنے مجاہدین کے تنظیمیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام دھڑوں نے عرب اور اسلامی حکومتوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی آتنگوار اسرائیلی بربریت اور جاریت کو روک نہیں اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر بین الاقوانی سطح پر فوری طور پر عوامی اور سیاسی دباؤ کو بطور احتیار استعمال کریں عالم اسلام اسرائیلی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو فلسطینی تنظیموں نے جمعہ کے پیش نظر احتجاج کا مطالبہ کیا ہے یعنی عالم اسلام سے ان لوگوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارے حق میں کچھ کرو احتجاج کرو دباؤ اور پریشر بناو ایک بیان میں فلسطینی دھڑوں نے کہا کہ فلسطینی عوام ہماری عرب اور اسلامی اقوام کے عوام اور دنیا کے تمام آزاد لوگوں اور دنیا میں انصاف اور حقوق کے حامیوں کو اسرائیلی جاریت کو مسترد کرنے اور اس کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر عوامی مہین کا ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں تاکہ غزہ میں جاری وحشیانہ جنگ اور نسل کشی اور قہد مسلط کرنے کے مکروہ سہیونی اسرائیلی منصوبے کو ناکام بنایا جا سکے یعنی فلسطین کے تمام لوگوں نے عالم اسلام سے عرب ملکوں سے یعنی ہم تمام سے اور دنیا کے تمام انصاف پسندوں سے یہ اپیل کی ہے کہ ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف تم ایک ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اور اسرائیل کو سہیونی حکومت کو ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہونے نہ دو مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آج چار مہینے پانچ مہینے مکمل ہونے والے ہیں اسرائیل خون بہا رہا ہے معصوم بچوں کا مگر پورا عالم اسلام پورے تمام اسلامی ممالک بلکل جانوروں کی طرح بے حس خاموش نظر آ رہے ہیں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریجی دیوائی بینہ پریز پاکستان تحریک الانصاف پارٹی پی ٹی آئی جس کے بانی ہیں عمران خان اور ثابت وزیر آزم رہے ہیں عمران خان جس کے چیرمین ہیں جی ہاں انہوں نے پاکستان میں اب حکومت بنانے کا دعویٰ کر لیا ہے کہ حکومت ہم بنائے گے اور ہماری حکومت بنے گی اور انہوں نے جنرل ایوگ جو پی ٹی آئی کے بانی بانی نے جنرل ایوگ کو وزارت عزمہ کے لیے نامزد کر دیا ہے اے آر وائی نیوز کے مطابق تحریک الانصاف کے لیڈر اسد قیسر نے پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے میں بتایا کہ وزارت عزمہ کے لیے عمر ایوب ہمارے امیدوار ہوں گے اسد قیسر نے کہا ملک بر میں انتقابات میں دھاندلی کے خلاف ریلیا بھی نکالیں گے مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا جی ایو آئی اے این پی آفتاب شیرپاؤ سمیت دیگر پارٹیوں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین اور برا الیکشن ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں مل بیٹھ کر لائے ہیں عمل بنائیں اور ان الیکشن کمیشن ان الیکشن کو پاکستان اور دنیا میں کوئی نہیں مان رہا ہے اصد قیصر نے کہا کہ دھاندلی سے بننے والی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوں گی ہم اصداملی میں بیٹھ کر قانونی اور عوامی جنگ لڑیں گے ایک دو دن میں پارلیمانی پارٹی کا ہم الاس بلائیں گے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمرارڈ گولڈ کٹ جو کے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیشہ بھی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیئے ہو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آئیے رضی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے یا ایک ہفتے کے بیچ دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پچپن لار سٹھ ہزار سکسٹی سیون تھاؤزن چورہ سی نمازی اور زائرین کی آمد ہوئی ہے عرب میڈیا کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی دیکھ سات سو چموالیس بزرگ اور معذور افراد بھی شامل تھے ادارے کے مطابق اس دوران پانچ لاکھ اکسسی ہزار آٹھ سو چھے افراد نے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی جبکہ ریاض جنہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار نو سو بارہ مرد اور ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو چورہ سی خواتین نے نماز ادا کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود لائبریلی سے گیارہ ہزار سات ستر پر افراد نے استفادہ کیا جبکہ نمائشوں اور اجائب گھروں میں تین ہزار سات ستر ستر افراد آئے ہیں اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ اب بقاعدہ عمرہ کے لئے جا رہے ہیں اور حرم شریف میں اور مسجد نبوی میں نماز پر رہے ہیں حاضری دے رہے ہیں آئے رضی امریکہ اور ایران کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے جیہاں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران میں بھی اندرونی لفظی جنگ تو ہے ہی اور اب کچھ تھوڑی سی زمین جنگ کے بھی اثرات نظر آ رہی ہیں اس وقت ایران کے پریسیڈنٹ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہ اگر امریکہ نے بحری جہاز پر حملے کیے تو پھر ہم ایت کا جواب بھرپور انداز میں پتھر سے دیں گے سات اکتوبر سے خطے میں بڑھتی کشید گی دوران ایران نے غیر ملکی جہاز کو ضبط کرنے کی دھمکی دی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قانونی مشیر نے جمعیرات کو کہا اگر ایران کے بحری جہاز کو قفزے میں لے لیا گیا تو ان کا ملک پھر مضبوط انداز میں امریکہ کو اس کا جواب دے گا ان کا یہ بیان امریکی محکم انصاف کے ایک سابقہ بیان کے جواب میں آیا ہے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا ملک قانونی محاص پر بھی کاروائی کرے گا آخری بڑی دو تین خبر غزہ کے حالات کو ہی لے کر آ رہی ہے ایک چلو میں اسرائیل کا پی ایم جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت ٹیورسٹ اور آتگوادی بناوا ہے جو خود اپنے ناجائز باب امریکہ کی بھی نہیں سن رہا ہے جہاں نیتن یاہو رفع میں جہاں پر فلسطینی ٹھہرے ہوئے ہیں عام شہری ٹھہرے ہوئے وہاں پر بھی نیتن یاہو بمباری کر رہا ہے اور اب طاقتور آپریشن کی دھمکی بھی دے رہا ہے مذاکرات سے فرار ہو رہا ہے بات چیت کرنے کو تیار نہیں اور کسی کی سننے کو تیار نہیں پاگل کتے اور پاگل وہاں پر ایک مریض کا قتل ہوا ہے اور چھ زخمی ہوئے ہیں ایک چل میں اسرائیلی آتنگوادی فوجی اسپتال پر بھی اور طبی عمل دکٹرز پر بھی حملے کر رہے ہیں اور لگاتار ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں اور حالات ایسے غزہ کے بن گئے ہیں کہ فرانس کے پریسیڈنڈ کا بیان آیا ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی تعدار ناقابل برداشت ہے اتنے لوگ مر چکے ہیں اتنے معصوم بچے مر چکے ہیں اب فرانس صدر کہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں اب جنگ رکنی چاہیے فرانس کے صدر میکرون نے اسرائیلی وزیر عظم نتنیہو سے فون پر بات کرتے بے کہ غزہ میں انسانی جانوں کا نقصان اور حلاکتیں قابل برداشت نہیں ہیں اس لئے لازم جنگ کو روکنا چاہیے مگر افسوس ہے کہ اسرائیلی آتنگ وادی کسی کے سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہیں